ہمارے صدف مولانا غلام حسین صاحب صدف جون پوری ہیں جو خوش شائر بھی ہیں اور ایک استاد بھی ہیں شیعہ ڈگری کالیج میں ہم ان سے بات کریں گے کہ یہ جنت البقی کے سلسلے میں آج تیران نوے سال سے مسلسل اعتجاج کر رہی ہے شیعہ مسلک لیکن آج بھی یہ روزہ جو ہے تعمیر نہیں ہوا ہے تعمیر کے نام پہ وہاں ایک عیڈ بھی نہیں رکھی گئی ہے کیا وجہ ہے کہ اتنے اعتجاج کے بعد بھی سعودی حکومت پہ ایسا دباؤ نہیں بن پھا رہا ہے کہ تعمیر نو کی جا سکے جنت البقی کی بہت سے پولٹیکل ایشوز انوالب ہیں چونکہ شیعہ مائنورٹیز میں مائنورٹیز ہیں اور ان کی آواز ہندوستان سے زیادہ اٹھ رہی ہے باقی دنیا میں بھی اس شدت سے نہیں اٹھتی ہے اس کے خلاف جو مسلمانوں کے دوسرے طبقے ہیں وہ انکاری ہو جاتے ہیں اور وہ وہاں بھی نہ ہوتے ہوئے بھی شیعوں کا بھرپور ساتھ نہیں دیتے یہ تو انٹرنل معاملات ہیں پلس اس کے بعد جو یوروپین کنٹیز ہیں جن کے دم پر سعودی عرب وجود میں آیا اور اسلام کے خلاف فسٹ ورلڈ وار کے بعد جو گھنونی سازش کی گئی وہ یہ کہ اس کی جو مرکزیت تھی مسلمانوں کی مجھے اسلام تو نہیں کہنا چاہیے مسلمانوں کی جو مرکزیت تھی اس کو ختم کر دیا گیا اور ٹرکی سے خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہو گیا اور چھوٹے چھوٹے ملک الگ الگ ان لوگوں کو باٹ دیے گئے جو انگریزوں کے چاپ چاپ لوس تھے تو یہ جو آل سعود کا خاندان تھا یہ پورے عرب میں گلف اور اس میں ان کے ہی خاندان کے لوگوں کو ایک خطہ دے دیا گیا کہ تم یہاں رہو اور ہمارے مفادات کی نگرانی کرو تو ظاہر ہے کہ وہ اسلام کے مفادات کے وجہے برطانیہ کے مفاد اور اب موجودہ دور میں امریکہ کے مفاد سے جڑ گیا اس لئے کہ خود برطانیہ بھی اتنا طاقت پر نہیں رہا تو اب وہ جو یو این او اور اس قسم کے ادارے ہیں ان پر اثر انہی یوروپین طاقت کا یا سپرسپاور کا ہے وہ سارے سپرسپاور ان کے ساتھ میں کھڑے ہیں تو ہماری آواز بہت بلند ہوتے ہوئے بھی اتنی چھوٹی بنائی جاتی کہ جیسے سنائی نہ دے رہی ہو سب کے کانوں میں روئی پڑی ہو لیکن یہ سلسلہ زیادہ دن نہیں چلے گا ہمیں یقین ہے کہ ایک ریولٹ ہوگا خود سعودی عرب میں ہوگا اور گلف کے تمام مالک میں ہوگا اور یہ جتنے انگریزی پٹھو بیٹھے ہوئے ہیں ان کو حکومتیں چھوڑ کر جانا بھی پڑے گا بعض ان میں چورہوں پر فانسی بھی پائیں گے خود وہاں کی عوام انہیں سبق سکھائے گی اور اس دن انشاءاللہ بقی کی تعمیر کا سلسلہ بھی شروع ہو جائے گا